سیالکوٹ میں ہوئی ایک قتل کی لرزہ حیز واردہ تھانہ سبسپیر کی حدود میں تیس سالہ نوزوان کو فائر مار کر قتل کر دیا گیا یہ واقعہ بہت ہائیڈ ہوا اور عمران اسلم صاحب نے اس کو کس طرح گرفتار کیا اور کیا ہوا جانے گے ان کے زبانیوں کا حانی کہ وہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم سلام علیکم سلام سر کیا کہیں گے یہ جو قتل ہوا ہے اس بارے میں کیا کہنا آپ کا کون تھا یہ کیا ہوا تنویر نامی لڑکا تھا تیس سال اس کی عمر کی جی اس پر سر پر گولی لگی اور یہ موقع بھی جانباک ہو گیا تھا جب ہم اس کے موقع پر پہنچے جا کے ہم نے اس کے جو ورثت ورساہ ان سے ہم نے بات کی تو وہ کہہ رہی تھے جی پتہ نہیں کون اسے گولی مار گیا اور بڑے اس وقت ہم ان سے پوچھتے رہے کہ یہ کس کا کام ہے لیکن انہوں نے کہا جی ہمیں بالکل نہیں پتا پتا نہیں کون اسے جو ہے نا وہ قتل کر گیا لیکن بعد ازام جب ہم نے پراپر ورک کیا کام کیا تو ہمیں پتا چل گیا یہ ایک کسپندے کا کام ہے اسے ہم نے ٹریس کیا گرفتار کیا اسے آلہ واردات جو تھا پسٹل وہ بھی برامد کیا اور اس نے پھر ساری سارا بکوہ ہمیں بتا دیا کہ اس طرح مینیجر سارا کام کیا اس نے کیوں مارا کچھ ہے اس کے پیسے اس نے بتایا کہ ہماری پرانی رنجس چال رہی تھی اس کے ساتھ نا ہاں پہلے بھی ایک تو جگڑے مارے اس کے ساتھ ہوئے تھے اور یہ میری فیملی کو پرشان کر رہا تھا تو اس نے مارا اس کی کیا ایج تھی وہ اٹھارہ امینی سال کا لڑکا ہے جنگ صاحب آہ ناظرین نے اس کے مکمل حقائق جاننے کے لیے ہم پہنچے ہیں اس کے آہ بھائی کے پاس مدعی کے پاس جانتے ہیں کیوں مارا گیا کس نے مارا اور کیا گیا سلام علیکم بھائی جن کیا نام ہے آپ کا میرا نام سگیر سان کس بھائی کتنے بھائی ہیں آپ ہم چار بھائی ہیں جو آپ پہ بھائی قتل ہوا ہے کس نمبر پہ تھا یہ تیسے نمبر پہ کیوں مارا گیا بھائی یہ بھائی بس جو بھی ہے مارا گیا دشمنی کی بنا پہ مارا گیا کیا دشمنی تھی آپ کی بس یہ بروں سے چلتی آ رہی ہے بھائی جن اس کے پاس ہماری چودہ کنار زمین بھی ابھی بھی اس کے پاس جس نے مارا ہے جس نے مارا ٹھیک ہے وہ زمین وہ بکاوی زمینہ ہفتانے کے چکر میں ہے ہم 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 لوگوں نے بچھوڑی ہوئی ہے یہی بات ہو رہی ہے کہ مطلب آپ کے بھائی نے جو بیٹی ہے یہ بہنے کو چھیرا تو اس پر مطلب اس کو مار دیا یہ کیا ہے سب نہیں یہ بات غلط ہے یہ بات یہ سب کچھ غلط ہے اس نے پہلے چلے ہی کیا ہا تھا ٹھیک ہے اس نے بولا کہ ہم نے مارنے بھی ہم نے بولا ٹھیک ہے ہم لوگ ابھی بہن لوگ نہیں اسے ارپورٹ کر سکتے ہیں اس لئے خمشہ ہی اس نے خمشی کا فیدہ اٹھایا ہے بھئی اس نے جو بکوا ہوا وہ آپ کے سامنے ہے آپ کو بتایا ہے کیا ہوا تھا کہ گھر سے گے تھی بڑا گے وہ تھی بھائی آپ پکیا تھا بھائی بتایا میں سیسٹر تھی دو بھانجی ہیں تھی ٹھیک ہے اس نے پکایا اس نے بولا فیر مار اس نے مات گیا کس نے کہا فیر مارو اس کے باپ نے اچھا مطلق وہ ساتھ آپ کے بھانجی ساتھ تھی بہن ساتھ تھی آپ کی جو سامنے مارا گیا ہے ان کے سامنے مارا گیا پلس نے گرفتار تو کر لیا اس کو کیا کہتے ہیں ابھی آپ ٹھیک ہے پلس گرفتار کر لیا آگے عدالت میں جو ہوگا دیکھتے ہیں بیٹا اب اس چیزیں مطلعی نام جو ہے وہ اس نے کمپلیٹ کیا آگے دیکھتے ہیں جو بنتا ہے انصاف کی پیل آگے کیا ہے سب مہتی بتائیے گا کہ جو ان کے کہنے کے بقول کے ہمارا کو مسئلہ تھا آپس میں وہ جو اسے امیر تھے ہم گریب ہیں ہمیں وہ تنگ کر رہے تھے اس لیے ہمارے انہوں نے بیٹے کو مار دی اس بارے میں کیا ہوگا جی دیکھیں اس کے پیچھے جو بھی ریزن ہے دیکھیں ان کے ان کا جو مرڈر ہویا ہے اور یہ بندہ کنفیشن کر رہا ہے کہ میں نے کیا ہے وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہماری اس کے پیچھے نان کی ہماری کوئی رنجج تھی کوئی جگڑے چل رہے تھے فیملی کی تو یہ ساری ریزنز ہم اپنی تفتیش کا حساب نائیں گے میرا تمام جو ویورز ہیں جو دیکھنے والے ہیں میرا طور ایسے جو ان کو پیغام ہے کہ چھوٹے موٹے جگڑے گریلو یا امسائیاں ایک امسائے کا دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے لیکن اس پہ مرنے مارنے پہ نہیں اترانا چاہیے اپنے جذبات پہ کنٹرول رکھنا چاہیے آہ ناظرین دیکھا آپ نے کہ ہم گھر بھی گیم سے بات ہوئی اور سابسا ہی بات ہوئی میرا میسیج یہی ہے کہ اپنے گسے پہ کنٹرول رکھیں اور پولیس پر اعتماد رکھیں اس کا ساتھ ساتھ اپنے میز بان ہے مہرے علی کو دیں اجازت نیوز الائیڈ سیالکورٹ